کیا پچیس دسمبر کو ولادت المسیح کا تحوار مرانا تھوست بات ہے اگر یہ سمسیح کی پدہش پچیس دسمبر کو نہیں ہوئی تو پھر سوال یہ ہے کہ کس دن ہوئی بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا شہد پیش کرتی ہے تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ان سارے سوالات کے جواب دیں گے ہم اس ویڈیو میں تاریخ اس کے بارے میں کیا شہد پیش کرتی ہے جس پس ایک ایسا واقع ہے یہ ضروری سوال ہے اور ان کا رسول دے جب اپنی انجل لے کیا تو اس وقت مسیح یسیح کہ تجسپ پر اور پھر یوہانہ رسول ہے مسیح خداوند میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام پہنچیں میں خداوند کا خادم پاسٹر مائیکل آپ سب کو میری طرف سے میری میری کرسیمس لادت المسیح کی دیر و خوشیہ مبارکو گزشتہ چند اشروں سے یہ سوال زبان زدہ عام ہے اور بحث کے تلے ہیں کہ کیا مسیح یسیح کی پدیش پچیس دسمبر کو ہوئی یا نہیں ہوئی اور اگر مسیح یسیح کی پدیش پچیس دسمبر کو جیسا یہ خیال غالب طور پر مانا جاتا ہے کہ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے پچیس دسمبر کو کرسیمس منانا چاہیے اور پچیس دسمبر کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے کہ مسیح یسیح کی پدیش کو پچیس دسمبر سے جوڑا آ گیا سو ان سارے سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں دیں گے اس عمر میں ہم دو مختلف حصوں میں اس ویڈیو کو تقسیم کریں گے پہلے حصے میں ہم کرسیمس کی جو ہسٹوریکل ڈیورویلپمنٹ ہے تاریخی ترویج تاریخی طور پر جو اس کی نشنوما ہے اس پر بات کریں گے کہ کس طور سے کرسیمس پچیس دسمبر کو منایا جانے لگا کب منایا جانے لگا اور کیوں منایا جانے لگا پھر دوسرا اس ویڈیو کا بڑا حصہ ہوگا کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا شواہد دیتی ہے بائبل اس کے بارے میں کون سے حقائق اور ثبوت پیش کرتی ہے کہ کون سا پاسیبل موسم ہے جس میں مسیح سکی پدیش ہونی چاہیے سو اس عمر میں پہلا کرسیمس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کہ ہسٹری میں کرسیمس کی ڈیولپمنٹ یا اس کا آغاز کیسے ہوا اس پر بات کریں گے سیکسٹس جولیس ایفریکان جو کہ ایک رومی مسیحی تاریخدان تھا اس نے حساب لگایا کہ یسو مسیح مقدسہ مریم کے بطن میں پچیس مارچ کو روح القدس کی قدرت سے رکھے گئے یعنی کہ میری کنسیوڈ جیزس آن ٹونٹی فیفت آف دا مارچ اور اس نے ایسا کیوں اندازہ لگایا کیونکہ اس کے مطابق پچیس مارچ وہ دن ہے جس دن خدا نے دنیا کی تخلیق کا کام شروع کیا سو دنیا کی تخلیق کا کام کیونکہ پچیس مارچ کو ہوا اس لیے جولیس ایفریکان کے مطابق مقدسہ مریم جو ہے وہ پچیس مارچ کو حاملہ ہوئی جس کے ٹھیک نو ماہ بعد یعنی کہ پچیس دسمبر کو مسیح یسو کی پیدیش ہوئی اس عمر میں دوسری بات روم نے کلیسیا نے پہلی بار کرسمس پچیس دسمبر تین سو چھتیس بعد از مسیح میں منایا جس کی شروعات کا سہرہ شہنشہ روم کنسطنطین یعنی کہ کینسٹنٹائن کو جاتا ہے کینسٹنٹائن وہ پہلا رومی شہنشاہ تھا جو اقیدے کے اعتبار سے مسیحی تھا اس نے مسیح کو قبول کر لیا تھا اور پھر اسی نے آ کر روم میں مسیحیت کو سرکاری مذہب کی حیثیت عطا کی اس عمر سے کینسٹنٹائن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ کینسٹنٹائن وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ تین سو چھتیس بعد از مسیح میں کرسمس کو منانے کی داغ بیل ڈالی پچیس دسمبر کو مسیح کی ولادت منانے کی تیسری بڑی وجہ ایک بودھ پرست اقیدے کو مانا جاتا ہے اس اقیدے کا نام بیسیکلی سول انویپٹس تھا جس کا ترجمہ انکانکرڈ سن یا ناکابل تسخیر سورج ہے اس اقیدے کے مطابق پچیس دسمبر وہ دن تھا جس کے بعد سورج اس کی دنوں میں جو ہے وہ لمبائی کا اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ دن پچیس دسمبر کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے وہ کیا کرتے تھے اس دن پچیس دسمبر کو وہ پرستش کرتے تھے سورج کی اور اسی مناسبت سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کینسٹنٹائن نے جب روم کے اندر مسیحی مذہب کو سرکاری مذہب قرار دے دیا تو پھر کینسٹنٹائن اور مسیحیوں نے مل کر اس دن کو اڈاپٹ کر لیا کیونکہ یہ ایک مشہور دن تھا سو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پچیس دسمبر کو مسیحی کی ولادت کے دن کے طور پر منائے کیا اس میں سچائی ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کرسمس کی ہسٹوریکل ڈیویلمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو تھیوریز کا سہارا لینا پڑے گا پہلی تھیوری کا نام ہے نظریہ تاریخ مذہب بیسیکلی ستروی صدی میں ہوا پریس بیٹیرین اور پیوریٹنز اس نظریہ کے آغاز کرنے والوں میں سے ہیں اس نظریہ کے مطابق دو سو چوہتر بعد از مسیح میں رومی شہنشاہ جس کا نام اوریلین تھا اس نے مشرق میں اپنی فتوحات کے بعد ایک مندر تعمیر کروایا اور سول انوکٹس کے لیے کچھ کھیلوں کا انقاد کروایا سول انوکٹس ایک بدپرست مذہب کا خدا تھا جو کہ سورج تصور کیا جاتا ہے چونکہ سول انوکٹس اور کرسمس کے منائے جانے کی تاریخ ایک ہے اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کرسمس اس دن سے منصوب ہے جو کہ ایک بدپرست مذہب ہے یا سورج کی پرستش کا دن ہے سو کرسمس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ سورج کی پوجا کے لیے دن مختص تھا جسے بعد میں کرسمس کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو پھر مسیحی اقائد میں اسے غلط تصور کیا جانے لگا لہذا یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک قیاس آرائی ہے سورج کی پرستش یا سول انوکٹس کے ساتھ کرسمس کو جوڑنا صرف اور صرف ایک قیاس آرائی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظریے کا آغاز یا اس سوچ کا آغاز اس لائک کلیسیا ریفرمیشن جس کے بانی آپ سبھی جانتے ہیں مارٹن لوتھر تھے اس دور کے بعد ریفرمیشن کے بعد یہ نظریہ وجود میں آیا کونسا نظریہ کہ کرسمس جو ہے یہ پہلے سول انوکٹس کا دے تھا سورج کی پوجا کا دن تھا بعد میں پچیس دسمبر کو کرسمس یعنی مسیحی کی ولاد کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو یہ کیاس آرائی پر بات مبنی ہے کیونکہ اس کے شواہد اس کی تاریخی کوئی دستاویز یا تاریخ میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا یہ صرف ایک سوچ ہے یہ صرف کیاس آرائی ہے اور جس کا آغاز یا جس جو زیادہ نمائع یا عبری وہ ریفرمیشن کے بات ہے ٹھیک ہے کرسمس کو سورج کی پرستش کے دن کے ساتھ اس لیے منصوب کیا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں تہواروں کے منائے جانے کی تاریخ ایک ہے لیکن سچائیس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اوریلین نے دوزہ چہتر بعد از مسیح میں پچیس دسمبر کا چناؤ اس لیے کیا کیونکہ یہ دن اوری مسیحیوں کے نزدیک بری اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے کہ رومی مسیحیوں کے نزدیک ہو اور چونکہ اسے اس بات کا شاید آئیڈیا ہو کہ پچیس دسمبر مسیحیوں کے نزدیک خاصہ اہمیت کا دن ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اس ڈے کو کرسمس ڈے کو ریپلیس کرنے کے لیے شاید پھر اس کا آغاز کیا سو سچائی کسی طرف بھی جا سکتی ہے ٹگ ایک سکولر ہیں اور ان کے مطابق رومی شہنشا نے سول انوکٹس یعنی کہ ناقابل تسخیر سورج جیسے بد پرستانہ تہوار کی داغبیل دوہزہ چوہتر میں ڈالی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں چونکہ مسیحیوں کے نزدیک یہ آلریڈی دن مقبول تھا عزت کے لائق تھا اس لیے رومی شہنشا نے پچیس دسمبر کو سول انوکٹس کے نام سے جوڑ دیا اس عمر میں ایک اور رائٹر نو تھفٹ کی بات بھی سن لیجئے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو پہلا ریکارڈ ہے کرونو گراف اسے کہتے ہیں جو کہ تین سو پنتالیس بادرز مسیح میں ایک مسیحی کے لیے لکھا گیا یہ وہ سب سے پہلا گراف ہے یا تحریر ہے جس میں سول انوکٹس اور کرسمنس کی ڈیٹ پچیس دسمبر مینشن ہے سو نو تھفٹ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ مسیحیوں نے سول انوکٹس کی تاریخ کو نہیں چورایا بلکہ سول انوکٹس یعنی کہ سورج کی پرستش کرنے والوں نے کرسمنس کے ڈیٹ کو چورایا تو یہ بات پاسیبل ہے ٹھیک ہے سو ان دونوں رائٹرز کے مطابق وہ زور اس بات پہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات حقیقت سے پرے ہے کہ کرسمنس اصل میں جسے ہم بڑا دھن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سورج سے کی پرستش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری تھیوری پہ ہم آتے ہیں جسے کیلکولیشن تھیوری کہا گیا ہے یا نظریہ حسابیات کہا گیا ہے اس کا آغاز جو ہے وہ اٹھارویں صدی میں ہوا ٹھیک ہے لویس دوشین نامی شخص نے اس کی داغ بیل ڈالی اور اس تھیوری کی بنیاد اصل میں بری انٹرسٹنگ ہے جو سنیدہ اس نے ربیوں کی روایت کو بنیاد بنا کر پچیس دسمبر کو کرسمس منائی جانے کا دن قرار دیا اور وہ روایت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں ربیوں کی ایک روایت تھی جسے انٹیگرل ایج کہا جاتا ہے انٹیگرل ایج جو ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق نبی اسی دن وفات پاتا ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے سو ان کے اس نظریہ کے مطابق یس سمسیچو کے پاس اوور کو وفات پا گئے ہیں سو ان کے نزدیک مسیح کی جو کنسیپشن ہے وہ بھی پچیس مارچ کو ہونی چاہیے یعنی کہ تاریخ پڑیش پچیس دسمبر ہونی چاہیے سو نبی جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن وفات پاتا ہے یہ ربیوں میں مقبول روایت سو آپ سمجھ ہی گئے میں موسیقی